بیل کے لیے اس وقت موجود ہیں اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ ایک وارنٹ رانہ سناؤلہ کا ایشیو ہوا اس وارنٹ کے اوپر جو ہے کوئی عمل درامت نہیں ہوا اور عمران خان کی وارنٹ کے اوپر عمل درامت کروانے کے لیے پولیس بھی آ جاتی ہے رینجرز بھی آ جاتی ہے ریاست کے سارے جو وسائل ہیں ان کا بے دریگ استعمال کیا جاتا ہے اپنے معصوم شہریوں کے خلاف اور جو ہمارے یہاں پر لوگوں کو زخمی کیا گیا ان کے اوپر شیلنگ کی گئی ان کے اوپر وارٹر کینن چلائے گئے ان کے اوپر ربڑ کی گولیاں چلائے گئی سیدھے فائر چلائے گئے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی مقبوضہ کشمیر کا محول ہے اور یہ لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم نے پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی مقبوضہ بنا لیا ہے یعنی کہ جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو معتل کر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی سادش اور پلیننگ ہے وہ لندن پلین ہے جو لندن پلین میں نواز شریف کو جو گارنٹیاں دی گئی ہیں اور ان گارنٹیوں کی بار بار یاد دہانی کی ذمہ داری جو ہے وہ مریم صفتر کو دی گئی ہے جو کبھی جلسوں میں کبھی پریس کانفرنسوں میں آگے یہ بات کرتی ہیں یہاں پر پاکستان کے شہری ہیں جو اس غلامانہ سوچ اور خوف کے بت توڑ کے حقیقی ازادی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے وہ دہشتگرد ہے یہ پاکستان کے مصموم شہریوں کو مریم صفتر کہتی ہیں یہ دہشتگرد ہے آج جو اس نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بگوڑے مفرور باپ کی بگڑی فسادی بیٹی مریم صفتر نے آج شکست تسلیم کر لی ہے کیونکہ انتخابی میدان کے اندر وہ عوام کی ووٹوں کی دہشت سے خوف زدہ ہو گئی ہے عوام کے ووٹوں کی دہشت سے خوف زدہ ہو گئی ہے عوام کی میں عمران خان کی مقبولیت سے یہ دہشت زدہ ہو گئے ہیں اور یہ میں بات یہ سوال میں اداروں سے کرنا چاہتا ہوں کہ مریم صفتر کس کپیسٹی میں کس حیثیت کے اندر یہ آج اداروں کو حکم نمہ جاری کر رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں مریم صفتر کو بھی اس کے ہینڈلرز کو بھی اس کے مفرور باپ کو بھی کہ مریم صفتر تحریک انصاف کے اوپر تو پابندی تم نہیں لگوا سکتی لیکن انتخابات میں یہ پنجاب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کے پی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ملک میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ بھی میں آج بتا رہا ہوں یہ عوام اپنے ووٹس کے ذریعے انتخابات کے ذریعے ان چوروں ڈاکووں کے اوپر اس نون لیک کے اوپر پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے اوپر اپنے ووٹ کی طاقت سے ایسی پابندی لگائے گی ایسی پابندی لگائے گی کہ وہ پابندی پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہ شکست آج اس میں تسلیم کی ہے اور یہ کہنا کہ یہاں زمان پارک میں کوئی دہشت گرد ہیں پابندی لگا دی جائے میں اداروں کو کہتی ہوں مل بیٹھ کے سوچو مل بیٹھ کے اس کے اوپر پابندی لگاؤ کس کو ڈر آ رہی ہیں کس کو خوف دل آ رہی ہیں یہ لندن پلین کی کون سی شک ہے یہ لندن پلین جب بنا اس وقت کون کون سی گارنٹیاں لی گئی ہیں یہ سالہ پلین اب پاکستان کی عوام کو پتا چل گیا ہے اور یا لندن پلین نہیں چلنا یا پر ازادی کا پلین چلنا ہے اور وہ پاکستان کی عوام نے عمل درامت کروانا ہے یہ کہتی ہے شباز شریف بن رات محنت کرتے ہیں بڑی اچھی محنت کرتے ہیں ایسی شباز سپیڈ ہے ایسی شباز سپیڈ ہے جو مہنگائی بارہ فیصد کے اوپر عمران خان چھوڑ کے گیا تھا میں آئی سب میڈیا کو کہنا ہوں بھی یہ ٹاک شوز میں بھی یہ سوال پوچھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے ہفتہ وار مہنگائی کے اشاریے جاری ہوتے ہیں مہنگائی پنتالیس فیصد پہنچ گئی ہے پنتالیس فیصد ستر سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پانچ روپے پٹرول ابھی بڑھایا ہے تیرہ روپے ڈیزل ابھی بڑھایا ساڑھے تین روپے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ابھی اس کے اثرات آئندہ آنے والے ہفتوں میں مہنگائی کی صورت میں اور آنے ہیں یہ ابھی جو پچھلی قیمتیں بڑھائی تھی اس کی صورت میں مہنگائی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی عوام جن سے یہ حق بجانے بے نا پوچھنے کی کہ ساٹھ روپے کلو والا ہٹا اس کو آپ نے دو سو روپے کلو پر پچھا دیا ہے گھی کہ پانچ کلو کے ڈپے میں چالیس روپے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے چینی آج مہنگی ہوئی اٹھائیس چیزیں پچھلے ہفتے مہنگی ہوئی ہیں اٹھائیس اشیاء خرد و نوش اشیاء ضروریہ جو روزانہ کی لوگوں کے گھر کے کچن کے اندر کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کر دی ہیں ابھی میں کوئی ایسی چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو لوگوں کی اسائش کے اندر آتی ہیں عوام جائے تو جائے کہاں آپ نے تو لوگوں سے جینے کا حق چین لی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان عدالتوں میں نہیں جاتا پچاسی مقدمات عمران خان پہ بنا دی ہیں آپ نے جلی مقدمات بنائیں قاتلانہ حملے میں ہونے سے پہلے عمران خان عدالتوں میں جاتے رہے ہیں اس کے بعد جب صحت اور سیکیورٹی کے مسائل کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے بینکنگ کورٹ بھی گئے دہشت گردی کی عدالت میں بھی عمران خان پیش ہوئے جہاں عمران خان جاتے ہیں آپ مقدمہ بنا دیتے ہیں عمران خان سانس لیتے ہیں آپ مقدمہ بنا دیتے ہیں آپ کوئی پتہ بھی ٹوٹ جائے اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر کٹ دیتے ہیں اب یہ نہ ہو کہ نواز شریف کو لندن کے اندر لسی اور پائے نہ ملیں اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر کٹ دیں معاملہ یہ ہے کہ جو بگوڑا وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے گیدر وہ ہے لیڈر وہ ہے جس کے ساتھ عمام نکلتی ہے بھائے جب عمران خان نکلتا ہے تو پورا پاکستان ساتھ نکلتا ہے اور یہ عزت جو ہے آپ اپنی کماتے ہیں آج عمران خان کے ساتھ اگر عمام کھڑی ہے تو اس کی وجہ ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے عمام کے ساتھ عمران خان کھڑا ہوا ہے اور آپ تصادم کی بات کرتے ہیں تم لوگوں کی ساری تاریخ اس ملک میں آگ لگانے پر بڑی ہوئی ہے ادارے تم لوگوں نے تباہ کیے کرپشن کا بیچ تم لوگوں نے بھویا لفافہ سے حافظ تم لوگوں نے شروع کی ججز کو بریف کیس تم لوگوں نے دیے ججز کو صدق تم نے بنایا ججز کو جو ہے وہ پوتوں کے لالج تم دے تیرے ہو جب لالج سے کوئی نہیں بکھتا تھا تو کیپٹن سفزر مووی سینٹر جا کے ان کی موویاں بناتا تھا توٹا ساز فیکٹری ریونڈ کے اندر لگی ہوئی ہے آڈیو بھی آ جاتی ہے ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں اور لوگوں کو بلیک میل شروع کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا یہ مریم صفدر پوری منصوبہ سازی کے ساتھ نیب نے بلایا نیب نے بلایا پوری منصوبہ سازی کے ساتھ یہ لہوٹ ہو کر نیاز بیگ نیب کے ریجنل آفیس کے اوپر یہ حملہ آور ہو گئی تھی یہ خاتون اس فسادی بگری ہوئی خاتون سے پاکستان کے امن کو خطر ہے یہ کہتے ہیں جنگل کا قانون نافذ کر دو یہ کہتے ہیں آئین کو محتل کر دو صرف ایک قانون چڑے جو سلطنیت شریفیہ کا قانون ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کیا باب کا مقابلہ عمران خان سے ہے عمران خان وہ جب کرکٹ کے میدان میں تھا تو انڈیا کی دھکائی انڈیا میں جا کے کر کے آیا تھا عمران خان وہ ہے جو آخری گین تک مقابلہ کرنا چاہتا ہے عمران خان وہ ہے جس کو ہارڈ ہرا نہ سکے جس کو ڈرڈ ڈرا نہ سکے جس کو خوف خوف زدہ نہ کر سکے جس کا ضمیر کوئی خرید نہ سکے وہ عمران خان ہے آپ کی کیا حیثیت آپ کے نام کے آگے شریف لگ گیا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ مان لو یہ قوم آپ کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس ملک کے اندر سوائے انارکی کے خانہ جنگی کے خون ریزی کے کبھی بھی مریم صفدر کے دماغ میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی تو لہذا جو بگوڑا بیٹھا ہوئے لندن اس کو کو پاکستان آئے اور جو جو چننو اور مننو ہیں وہ بھی پاکستان آئے وہ بڑی جا کے عدالتوں میں پیشیاں بھگتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ جالی مقدمات کا سامنا کریں گے اس کو بھی ختم کروائیں گے پھر بتانا چاہتا ہوں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عوام کے ووٹوں کی دہشت ایسے بڑی کوئی دہشت نہیں ہے یہ اس دہشت سے درے ہوئے ہیں یہ خوف زدہ ہوئے ہیں ان کی کامپیں ایسے ایسے کامپ نہیں ہیں اور اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے دیکھ لیا ہے اب یہ بیشک نیند کی گولیاں کھائیں یہ خواب میں بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کا سوچیں گے نا خواب میں بھی عمران خان کو کیونکہ عمران خان نے کو غلط کام نہیں کیا چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں مارا کرپشن نہیں کی تو خواب میں بھی ان کو جو ہے وہ حقیقی ازادی کے یہ متوالے نظر آئیں گے لہٰذا اس ملک کے اندر استحکام کے لیے واحد راستہ ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی چور کی چوری معافی کے اوپر بات نہیں ہوگی اس ملک کے استحکام کے لیے بات ہوگی صاف اور شفاو انتخابات کے لیے بات ہوگی اور عمران خان نے اب بول آپ کی کوٹ میں بھینک دی ہے اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وگرنہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ اپنا فیصلہ کیے بیٹھی ہوگی ملو خبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ فواد شدری صاحب نے جو بات کی ہے کہ اکومت اور وقت ضائع نہ کرے خداقرات کے لیے بات چیز کے لیے وقت کا تائم کرے اور مقام بتائیں تو کیا کوئی رابطہ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی تک تو کوئی رابطہ نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ بات چیز کے ذریعے سلجھانا چاہیے معاملات جو ہیں وہ اگر بگڑ گے تو پھر کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ نہیں آئے گا تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے اور ہم تمام تر اپنی عوامی سپورٹ کے باوجود ہم پاکستان کے وسیط اور مفاد میں ملک میں صاف اور شفاف انتہابات کے لیے ہر طرح کی بات کرنے کو تیار فروف صاحب یہ بتائیں کہ راک شباز شریف نے کہا کہ بھی وقت نہیں گزرا بات چیت ہو جانی چاہیے اور آج دوپیر میں مریم نواز نے انزامان اور ڈیریکٹ آپ کی جماعت میں پابندی کا مطالبہ کر دیا ایک جانب سے اسی فیملی سے بات چیت کی افر ہو رہی ہے دوسری جانب سے بہت سکتے ایک چنار ہے کون کسے چیٹ کر رہا اس فیملی میں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کام پہ ٹانگ رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی سٹھے آگے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بات چیت کریں یا نہ کریں آگے کھائی ہے پیچھے کھڑا ہے بندگلی کے اندر وہ پھنس چکے ہیں اور یہ عوام جو ہے وہ اب تیار ہے ان کو بدترین شکست دینے کے لیے تو میں سمجھنا ہوں کہ جو بہترین فورم ہے وہ جمہور کا فورم ہے اور انتخابات میں عوام کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے دیں مزید ملک کا یہ نقصان نہ کریں اور کوئی پتہ نہیں ہے کس دن آپ کو خبر آئے کہ یہ جہاز میں باہر فرار ہو گئے ہیں سارا ملک کا بیڑا گھر کر کے جس قسم کی اس حاگڈار نے سینٹ میں گفتگوں کی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں ہمارے مزائل رینج کے اوپر کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں تو وہ کون ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن خدشات کا اظہار ہم کر رہے تھے آج سے ایک سال پہلے معاملات جو ہیں اس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور اس حاگڈار کا جو یہ بیان ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ بہت وضاحت طلب ہے لیکن یہ اس قسم کی کمزور حکومت ہے جن سے کسی قسم بھی اچھائی کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ملک کے حالات انہوں نے اس نہج کے پہنچا دیتے ہیں یہ بتائیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اخزان شہری بھی آگے ہوئے ہیں شاید وہ تحشت کر دے ہیں اور آئی جی صاحب سے یہ سوال جب پریس کانفرنس کے اندر پوچھا گیا رانا سناولہ کے نقامل زمانت وارنٹ جاری ہونے پہ تو وہ اس پہ خاموش ہو گئے اس پہ آئی جی صاحب کو کیا جواب دیں گے اور آمر بیر صاحب کو کیا جواب دیں گے یہاں پر دہشت گرد ہے زمان پارک میں کون لوگ جو ہے وہ مقابلہ اس دن پولیس کا کرتے رہے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا سارے پاکستان کے شہری ہیں یہ پاکستان کے محبے وطن شہری ہیں اور پختون خواہ کے لوگوں کہنا کہ یہاں پختون آئے ہوئے ہیں تو کیا پختون پاکستان کا حصہ نہیں یعنی آپ اندازہ کریں ان کی سوچ کا کہ ان کو اندازہ نہیں یہ بات کیا کر رہے ہیں یہ ان کا مزید ملک میں رہنا ملک کی سلامتی کے لیے خطر ہے یہ وہ آگ لگا رہے ہیں جو آگ پی ٹی ایم نہیں لگا سکی میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اب ادارے ہمارے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں نا تو اب خاموش کیوں بیٹھے ہیں کیا ان کو انو سی دے دیا گیا پھر ان کو بھی دے دیں پھر وہ جو تھا وزیر اجمل وزیر کیا اس جو ایم این اے پارلیمنٹ ایریان تھا وہ دو سال کس بات کی جیل کاٹ رہا تھا علی وزیر کس بات کی جیل کاٹ رہا تھا اب میں بات کروں گا تبات بوری لگے گی یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے بات کو کون سی حالوں کی ہے اور کہاں سے آپ نے اڈاپ کی ہے جس کا مجھے ملک کی ہے جو پیٹل بام بناتی ہے دیکھیں پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ان کو نظر آئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کی اجتماعات میں بھی لوگوں کو بھیلتے ہیں فساد کروانے کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس خاتون کا جو دماغ ہے وہ چلتا ہی فساد اور جالسازی کے اوپر ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی پنامہ رانی کے بعد جو دوسرا عزاز اس نے پایا ہے وہ فسادی رانی کا پایا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ